فرنس نمشکار میں ہوں آپ کا فرنڈ کمل نندلال اور میں آپ سبھی درشکوں کا ویلکم کرتا ہوں آپ ہی کے اپنے چینل کمل نندلال پر یوٹیوب فیس بوک ریجی ٹیوی نیٹورک پر فرنس ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کمل نندلال کا دینے کے راشفل اس راشفل میں بات کریں گے میش سے لے کر مین راشی کے راشفل کی ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے راشی انسار کچھ سمپل سے اپائے پنچانگ بتائیں گے اور راشفل کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ ایسا سپیشل اپائے جو آپ کے جیون کی کسی خاص پرابلم کو چٹکیوں میں دور کر دے گا تو چلیے راشفل کی شروعات کرتے ہیں پنچانگ کے ساتھ میں تو دن ہے منگلوار کا تاریخ ہے دس جنوری دو ہزار تیس ماغ کرشن ترتیا پر چندرمہ کرک راشی اور اشلیشانک شتر میں رہیں گے دن کا لکی نمبر رہے گا نائن لکی کلر رہے گا اورینچ لکی ڈائریکشن رہے گی ساؤتھ رہوکال رہے گا شام کو تین بجے سے ساڑھے چار بجے تک کا بھدرا رہے گی صبح سبہ ساتھ سے لے کر دوپہر بارہ بچ کر نو منٹ تک دن کا سب سوشو مہرت رہے گا شام کو پانچ بچ کر چھپن منٹ سے لے کے اگلے دن شام کو پانچ بچ کر چھپن منٹ سے لے کر رات کو آٹھ بچ کر سترہ منٹ تک وشیش کیا ہے سکٹ چوتھ ہے ہے بڑا وشیش دن ہے گھنپتی کا اور ماتر ایک ہی ایسا دن ہوتا ہے گھنپتی کا جس دن تل چڑھائے جاتے ہیں اور اس دن تل چوتھ بھی ہے اور چندرودے کا جو سمیں وہ رہے گا رات کو آٹھ بچ کر ایک تالیس منٹ پر ایک ماتر ایسا دن جب گھنپتی پر تل چڑھائے جاتے ہیں اور آپ کو سپیشل اپائے میں بتائیں گے کیسے سنکٹوں کا ناش ہوگا سکٹ چوتھ پر اس کے لئے راشی فل کو آخر تک دیکھے گا شروعات کرتا ہے راشی فل کی پہلی راشی میشانی ایریس کے ساتھ میں سو بھاؤ میں چرچڑا پر رہے گا ترقی میں کچھ رکاوٹے آئیں گی کام میں لاپروہی کرنے سے بچیں مانہ سممان ملے گا جیون ساتھی کے ساتھ میں رشتے مضبوط بنیں گے اپائیے کریں گے لال رنگ کے کپڑے پہنے دوسری راشی بریشینی کی ٹورس کی بات کریں گے کاروبار ٹھیک رہے گا کھرچے بڑھنے سے آرثک تنگی رہے گی پریبار میں مانگلی کاریوں پر خرچہ ہوگا جیون ساتھی کے صحت کی چنتہ رہے گی دھرم کرم میں رچے بڑھے گی اپائیے کریں گے لال پین سے کروم لکھ کر جلا دیں تیسری راشی میتھو نیانی جمنائے کی بات کریں گے کاروبار میں بھاگ دوڑ ادھیک رہے گی نئی چیزیں سیکھنے کا پریاس کریں گے گھریلو ماحول خوشنما رہے گا اپنی بھاشا پر کابو رکھے پریجنوں کے ساتھ میں سمیں بتائیں گے اپائیے کریں گے کسی پیڑ پر سندور چڑھائیں چوتھی راشی کرک یعنی کی کینسر کی بات کریں گے سوچے ہوئے کام کا جاسینی سے پورو ہوں گے ویاپار میں نئے آنوبند ہونے کے یوگے ہیں سہت ٹھیک رہے گی شطرو پراست ہوگے چھاتروں کو شکشہ میں کامیابی ملے گی اپائیے کریں گے گریب بچوں میں گڑ تل کے لڑو بانٹے ہیں پانچو راشی سنگھ یعنی کی بات کریں گے آرتک استیتی جو ہے وہ ٹھیک رہے گی سماج میں پرشنسہ ملے گی کاروبار میں اچانک لاب ہوگا کام کاج میں دوست کا سہیوگ ملے گا گھر پریبار پر دھیان دیں گے اپائیے کریں گے ہنمان مندر میں مٹھائی چڑھائیں چھٹے راشی کنیا یعنی کی برگو کی بات کریں گے کارش شیطر میں سفلتہ ملے گی لوگ کام کاج کی تاریف کریں گے جیون ساتھی کے ساتھ میں گھومنے پھرنے جائیں گے ساماج ایک سممان ملے گا آئے کہ نئے سروعت پرابتوں ہوں گے اپائیے کریں گے شہد دودھ کا سیون کریں ساتھوی راشی طولہ یعنی کی لبرا کی بات کریں گے بیاب پاریک بستار کی یوجنا بنائیں گے فسا ہوا پیسہ واپس ملے گا رشتے داروں سے سممند سدھریں گے سنتان سے خوش خبری ملے گی پیٹ کے بکار سمسیا پیدا کریں گے اپائیے کریں گی جیب میں گہوں کے دانے رکھیں آٹھوی راشی ورشچک یعنی کی سکورپیو کی بات کریں گے قریبیوں سے دوخہ ملنے کے یوگ ہیں سکھ سمردھی وڑی کی بیاب پار میں لاب ہوگا نئی یوجنا پر کام کریں گے مطروں سے صحیح یوگ سے کام پورا ہوگا کام میں ترقی ملے گی اپائیے کریں گی کسی گریب کو تلگڑ کا داند کریں نوی راشی دھنوں یعنی کی سجیتریس کی بات کریں گے سمیہ پر کام کاش پورے ہوں گے ویاباری فیصلے لینے سے لاب ہوگا پاریواری کل جھنے سماتھ ہوں گی من کی باتیں کہنے کا افسر ملے گا بھاشا پر کابو رکھیں اپائیے کریں گی گریب بچوں میں ریوڑیاں باتیں دسوی راشی مکر یعنی کی کپرکون کی بات کریں گے کاروبار میں پچھلے کاموں سے لاب ہوگا پریوار کی چنتہ رہے گی واہن سکھ پرابت ہوگا کاروباری یوجنا سے لاب ہوگا چھاتروں کا من پڑھائی میں لگے گا اپائیے کریں گی کلہائی پر سندور سے ٹیکہ کریں گیاروی راشی کمب یعنی کی اکوریس کی بات کریں گے کاریستل پر کارشمتہ بڑھے گی نیجے سمسیائیں پریاسوں سے حل ہوں گی روزگار میں ترقی کی یوگ ہیں خرچوں میں کمی آئے گی سوادشت بھوجن کا آنند لیں گے اپائیے کریں گی گھر کی دکشن دشا میں دیپک جلائیں باروی راشی مین یعنی پائیسس کی بات کریں گے بینا سوچے سمجھے فیصلے نہ لیں پونجے نیویش سے لاب ہوگا کلاکاروں کو سفلتا ملے گی کاروبار میں وردھی ملے گی ساماجک کام میں سممان پرابت ہوگا اپائیے کریں گی تجوری پر لال چندن سے ٹیکہ کریں تو دوستوں یہ اب سمیں ہے آج کے سپیشل اپائی کا وہ سپیشل اپائی جو سنکٹوں کا ناش کرے گا بشیش دن ہے سکٹ چوت کا دن ہے سال میں ایک ایسا ہی دن ہے جب گھنپتی پر تل چڑھائے جاتے ہیں تو ایسے میں آپ کو کیا کرنا ہے گھنیج جی کا پوجن کرنا ہے اور راتری کو چندرہ دے کا سمیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو گھنیج جی پر بارہ تل اور گھڑ کے لڈڈو چڑھانے ہیں اور چڑھے لڈڈو کسی وپر کو یعنی برہمن کو دان دے دیجئے اور پورے پریوگ میں ایک بشیش منتر کا جاپ کیجئے اوم وگن نا ایکای نمہ آشوست کرتا ہوں سنکٹوں کا نشت ناش ہوگا تو دوستوں آج کے لئے بس اتنا ہی کال آپ سے پھر ملاقات ہوگی نمشکار نمش شوائے